بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ ختم ہوگی ہے بیان ختم ہوگی ہے اب یہ آپ اپنی خوشی سے بیٹھے ہیں یہ نا ایسا نا مولی صاحب بولے آپ نے بٹھا کے رکھا ہوتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں جو بھی جانا چاہے تو وہ تھے ایک اتنی بڑی داڑی لمبی میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ کا مسلک کون سا ہے داڑی دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں میں اہلی حدیث ہوں اچھی بات ہے ماشاءاللہ پھر انہوں نے اپنے قصہ سنایا کہہ رہے ہیں میں بڑے مسلک تبدیل کرتا رہا ہوں کہہ رہے ہیں میں پہلے گرین چینل تھا جو بھی ہوتا تھا وہ سب قوالیاں بھی چلتی تھی ہمارے پورے خاندان میں نظروں نیاز کی آج گیارویں شریف ہے پر سو بارویں شریف ہے اس کے بعد تیرہویں شریف آئے گی پر چوانویں شریف سے ہی فرصت آج فلا کا عرص ہے تو آج فلا کا میل آئے تو آج فلا کا وہ چلتا ہی رہا تھا بھئی چلو کہہ رہے ہیں ایک دن میں کوئی دیوبندی مولی صاحب مجھے مل گئے ان کا میں نے بیان سنا کہ یہ تو عبیدت ہے یہ تو یوں ہیں تو مجھے وہ دیوبندی کی باتیں سن میں آئے تو میں کیا بن گیا دیوبندی بن گیا کہہ رہے ہیں ایک دن میں کہیں اہل حدیث کے بیان میں بیٹھا تو وہ دیوبندیوں کو بھی برا کہہ رہے تھے تو میں کیا بن گیا میں نے کہا بھئی یہ تو بالکل to the point قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں قرآن حدیث پہ آگیا اہل حدیث بن گیا کہہ رہے ہیں پھر ایک دن جماعت المسلمین والوں مجھے ملے انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی کیا ہے غلط دیوبندی بھی غلط اور بریلوی بھی غلط میں نے کہا بھئی میں نے تو بخاری دیکھ کے رفعہ لدین شروع کر دیا دیوبندیوں کو غلط کہہ دیا بریلویوں کو میں نے کہا ان کے خیال میں میں کی نہیں کسی کو برا بلا کہہ رہا ہے بھئی یہ ان کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو ان کے الفاظ ہیں کہ وہ ہلوے مانڈے کرتے ہیں یا وہ یوں کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو تمہارا ہے تم کیوں صحیح ہو تو جماعت المسلمین والوں نے کہا بھئی یہ جب قرآن حدیث کو فالو کرنا ہے تو قرآن حدیث میں تو فرقہ واریت کی نفی ہے تو اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے جیسے دیوبندی ایک فرقہ ہے بریل بھی ایک فرقہ ہے تو اہل حدیث بھی فرقہ ہے تو اصل میں کیا ہے سب مسلم بن کے رہو سب کیا بن کے رہو مسلم اس لیے جماعت المسلمین میں آؤ اور اس کے امام کو لازم پہنے اور بھی تخرینیں یہ تو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جماعت المسلمین زیادہ صحیح لگنے لگ تو وہ کہتے ہیں ہم کس میں چلے گئے ہیں یہی ہو رہے نا میرے پاس تو غیر مسلموں کی نباس جو نئے لے مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں ادھر گیا اس مسلم کو مسلک ہو گیا دوسری مزمی گیا وہ والا پگڑی پہل نہیں ادھر گیا تن مارا وہاں سے جیسے ہم نکل رہے ہوتے ہیں نا ادھر سے گولے گھنڈے والا آیا وہاں سے تھوڑا سا گولا گھنڈا کھایا ادھر سے نکلے آئیس کریم کی دکان میں گز گئے وہاں سے چبلی کباب کھا کے ایسے ہوتا ہے نا بچپن میں جب پیسے بھی ہوں تو سب کا تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ تو غیر مسلم بھی جب آتا ہے نا وہ بیچارہ پوہ کھلا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں غیر مسلم تو نہیں تھا لیکن دین پہ نیا نے آیا تھا دین کو مضبوطی سے فالو کرنا شروع کیا تو اب چینل نوزانہ تبدیل ہو رہے ہیں اسے وہ کہہ رہا ہے وہ غلط وہ کہہ رہا ہے یہ غلط وہ کہہ رہا ہے وہ کی ٹانگیں چوڑے گئے گئے پدلی کرو کہہ رہا ہے اپنے دن کرو نہیں کرو کہہ رہا ہے بھر آخر ہم نے ٹن مارا اور کہاں چلے گئے جماعت المسلمین میں آ گئے اس وقت جماعت المسلمین پارٹ ون اور پارٹ ٹو نہیں تھا ابھی تو جماعت المسلمین کا جواب بہت آسان ہے ورنہ جماعت المسلمین نے بھی ہمارا بڑا دماغ کھایا ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی بندہ آ رہے کہ حدیث میں تو آتا ہے جماعت المسلمین اور تم ہنفی بنے ہوئے اور تم چاہیے شکر ہے اب ان کا فتنے کا زور الحمدللہ ٹوڑ گئے وہ ایسے ٹوٹا کہ جماعت المسلمین پارٹ ون بھی بن گئی اور پارٹ ٹو بھی بن گئی تو اب ہم آرام سے جواب دے دیتے ہیں جب بھی کوئی یاد آئے لہا کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو تو میں کہتا ہوں حدیث میں پارٹ ون کے بارے میں یہ پارٹ ٹو کے بارے میں حدیث میں جو آتا ہے کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑو اس سے پارٹ ون مراد ہے یا پارٹ ٹو مراد ہے کیونکہ دونوں پارٹ یہی کہتے ہیں اور سنے یہ آثینٹی خبر نہیں یہ سنے تیسرا پارٹ بھی ہو گیا سین پارٹ چل رہے اب تو لیکن یہ کہ یقین یہ دو پارٹ کا تو پتہ ہے کہ دو پارٹ چلنے آج کل تو اب وہ جماعت المسلمی میں چلے گئے جب وہ جماعت المسلمین میں گئے ہیں تو اس کے آگے تو کوئی مزید تھی نہیں تو وہ اس میں پکے ہو گئے انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہر وقت قرآن حدیث کرتے ہیں ہر وقت کیا کرتے ہیں کوئی بزرگ کا قصہ نہیں سنائیں گے کوئی ضعیف کمزور روایت نہیں سنائیں گے بس صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اٹھتے ہی دور دست یہ صاحب مالدار بھی تھے تو انہوں نے اپنا پیسہ بھی ٹھیک تھا جماعت المسلمین میں لگانا شروع کر دیا اس کو ترقی بھی بہت دی اور صوبہ سن کے امیر بنے ہوئی کہہ رہے میں بیس سال جماعت المسلمین میں رہا ہوں کتنے سال اور جماعت المسلمین کا صوبائی امیر رہا ہوں نام انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے اس لئے میں نام نہیں بتا رہا تو بیس سال جماعت المسلمین کے امیر رہے ہیں کہہ رہے مجھے مہا بھی نفرت اور فتحوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے وہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی کافر تو مجھے ایسے لگا کہ جو چھے آدمی جماعت المسلمین کے ہیں یا چھے ہزار ہوں گے بہت زیادہ چھے لاکھ ہوں گے ان کے علاوہ باقی سب کہاں جائیں گے جہنم میں کہہ رہے ہیں میرا پھر زمین نے مجھے ملامت کرنا پھر میں نے کہتے ہیں میں نے جماعت المسلمین میں ایک اور چیز دیکھی کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کو تو بدد کہتے ہیں لیکن اپنے امام کی ایسی تقلید کرتے ہیں کہ امام حنیفہ کی تقلید حنفی بھی ایسے نہیں کرتے ہوں گے سمجھے باقی اپنے امام کی ایسی تقلید کرے گے وہ دن کو رات کہ دے رات کو دن کہ دے بس سوائے دو چار چیزوں میں باقی ہر آدمی ایسی تقلید کر رہے ہیں تو کہہ رہے کہ مجھے پھر جو ہے نا وہ بھی عجیق سا لگنے لگا اب یہ تو اللہ نے ان کی مدد کی ورنہ ایسے موقع میں انسان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ نے مدد کی کہتے ہیں ہمارے محلے میں تقلید والے آئے گئے تھے میں نے کہا جہاں اتنے ازائیتیں چکے ہیں جہاں اتنے ٹیسٹ چکے ہیں ایک ٹرائی اور کر کے دیکھو بھئی قیامت میں اللہ کو تو بتا سکتا ہے اللہ میں کیا کر سکتا ہے کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ٹرائی ماری اب ان کا اپنا واقعہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب تین دن گزارے تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ تو ہنفی ہیں یہ تو رفعہ لدین نہیں کرتے کہ میں جب رفعہ لدین کروں گا تو مجھے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے بھئی مجھے ٹوکیں گے پھر میں زور سے آمین کہوں گا تو مجھے ٹوکیں گے بھئی یہ کیا کر رہے ہو ایسے نہیں ہوتا بزرگوں نے ایسے فرمایا ہے تو کہہ رہا ہے تین دن گزارے مجھے ہیں کیونکہ اب تک جس کے ساتھ بھی یہ ملے تھے کوئی ایسا بندہ ان کو ملا نہیں تھا جنہوں نے ٹوکا نہ ہوئے اب کوئی حدیث دکھا رہا ہے تو چوڑی کر لی ٹانگ میں دوسرا دکھا رہا ہے تو پتلی کر لی کوئی رفعہ لدین کی دکھا رہا ہے کوئی ترکے رفعہ لدین کی دکھا رہا ہے کوئی زور سے آمین کی پھر آہستہ والی دکھا رہا ہے کلپ دیکھ لیا عجیب باکل آرٹ میں ساری نہیں ہوتا اور جو دکھاتا ہے وہ کہتا ہے یہی ہے باقی سب کیا ہے وہ سب بھولے کہہ رہے تین دن میں نے گزارے تو کوئی کچھ بولی نہیں تھا ان کی باتیں ہی کہہ رہے ہیں الگ ہو رہی ہیں وہ سب یہ کہہ رہے بھائی کسی طرح محنت کرو ہم سب سو فیصد کیا بن جائے نمازی بن جائے نماز پہ آجائے ہیں سب لوگ کیا خیالیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ آجائے برائیوں کو چھوڑ دیں یہ دین ساری دنیا میں آجائے اس کے لیے تو وہ جوڑ ہو رہا ہے ان کا کوئی نیگٹیف بات ایک آدمی نے تیس سال نیگٹیف باتیں یہ سنی ہو وہ تین دن کسی تنظیم کے ساتھ گزارے اور اس کو کوئی نیگٹیف بات نہ ملے تو بڑا تاجب ہوتا ہے اور ہمیں سارے مولنی حیرت کی بات ہمیں سارے دھاڑیوں والے اور فتوہ بھی نہیں لگا رہے تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے چلے کا ارادہ کیا ان کا خیال ہوگا چلہ لگاؤں گا تو پکڑیں گے کیونکہ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اب تین دن درہ پکا ہونے تو اس کو ایک دفعہ آ جائے تو پھر ایک دم سے گردن دب ہو جائیں گے کیا کر رہا ہے بھئی تو کیا کر رہا ہے یہ نواز کیسے پڑھ رہا ہے یہ ٹانگیں اتنی چوڑی کیونکی ہیں زور سے ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں ہے بھئی یہ دھاڑی تنی کیوں بڑھائی لیے تو نے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر چلہ لگائے کہہ رہے ہیں پورے چالیس دن گزر گئے کسی نے ایک اتراز کہہ رہے ہیں پوچھو پتہ چلا ہے بھئی ان کے تو مسائل ہی کچھ اور ہیں ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ یوں کرتے یوں کرتے ہو ان کو اس سے غرض ہے کہ نواز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا بہت کچھ کے لئے سمجھانا ان کو اس سے ہے کہ جو بے دین لوگ ہیں ان کے دنوں میں دین کی محبت پیدا ہو جائے بھلے ایسے پڑھو یا بیسے پڑھو جو نہیں پڑھ رہا اس کی فکر کرو کسی طرح مسجد میں آ جائے کہہ رہے ہیں مجھے ایسا اتمنان ہوا میں نے کہا اللہ تو نے مجھے سیدھے راستے پہ لگاتی ہے ایسے بھی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کے بغیر پڑھ لے لیکن اس کی فکر کرو کہ ساری دنیا کیا بن جائے نوازی دنیا تو کہہ رہے ہیں اب میں تبلیغ میں وقت لگاتا ہوں وہ کہتا ہے میں کرتا رفو لے دین ہی ہوں لیکن میں رفو لے دین نہ کرنے والوں کو برا بلا اور مجھ سے بھی بڑی افیدت تھی ان کو بڑی محبت تھی میری انہوں نے بڑی پرتکلف دعوت بھی کیوں زمانے میں دعوت کھولنا اور اپنی دعوت کھول نہیں کرتا جب انہوں نے میری دعوت کی تو انہوں نے مجھے اپنے بیٹے سے ملوایا انہوں نے کہا یہ میرے بیٹا ہنفی ہے اور میں اس کو کبھی بھی نہیں چھیڑتا کہ تو اہل ایدیس ہو جا اور میں اہل ایدیس ہوں یہ مجھے کبھی نہیں چھڑتا تو کیا بن جا کہہ رہے یہ چلہ لگا کر آیا ہے یہ ہنفی بن گیا یہ بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو مجھے بتا رہے تھے بقا تھا کہہ رہے یہ دیکھو یہ ہنفی ہے ایک ہی گھر میں ٹانگیں چوڑی بھی ہو رہی ہیں اور پتلی بھی ہو رہی ہیں اور جھگڑا نہیں ہے ہمارے ہاں ایک محلے میں اگر ٹانگیں چوڑی کرنے والا اور دوسرے محلے میں پتلی کرنے والا دوسرے ملک میں وہاں سے گالیاں بھیجے گا یوٹیوب پہ لکھ کے فیس بک پہ پتہ چل جائے نا امریکہ میں ایک آدمی ہے جو زور سے عمیل کہتا ہے یہاں ممبر پہ اس کے خلاف تخریر ہوگی اور فیس بک کے ذریعے ووٹس ایف کے ذریعے اس تک گالی ہماری پہنچ جائے گا اور وہاں سے پارسل فورا فوراں واپس آئے گا ذرا بھی لیٹ نہیں ہوگا وہ فوراں وہاں سے شوپر میں ڈال کے وہ والی گالی بھی اور دو چار اور بھی تو بھائی ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا نیٹ پر دیا ہے جس میں سب چل رہے ہیں اور مسلمان اس میں کیا ہے جڑے باقی ایک الگ بات ہے کہ دیکھو جب کوئی اتنے بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں خامیاں نہ ہو لوگ بتاتے ہیں فلا میں یہ خامی فلا میں یہ خامی تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے آپ کا گھر چلا کے دیکھو رہا ہے ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے اس میں کتنی ساری چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہے کیا کوئی گھر دنیا کے ایسا بتاؤ جو پورا سوفی سے صحیح چل رہا ہو کمپرومائش کرنا پڑتا ہے خیر گالے گئے تو خامیوں سے چشم پوسی کی جاتے ہیں یار خیر گالے اببا جتنے بھی جن جن کے بھی اببا ہیں کیا سوفی سے صحیح ہوتے ہیں بھائی لیکن اببا ہیں اببا ہیں تو بس ٹھیک ہے غلط ہے تو بھی اببا ہیں تو جب ایک تنظیم سے ایک جماعت سے اتنی خیر پھیل رہی ہے اتنی خیر پھیل رہی ہے اتنا اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے لوگوں میں محبتیں پھیل رہی ہیں تو اگر اس میں خامیہ بھی ہیں تو ان خامیوں کی اپنی استطاعت کے بقدر اسلام کی کوشش کرنی چاہیے جتنی کر سکتے ہو نہیں کر سکتے تو چھپ کر کے آرام سے بیٹھو موسیقی